ماں کے جسم سے جب سمجھ نہیں آتی کیسے بتائیں میں نے اس طرح کی ڈیڈ باڈی ہی پہلی دفعہ دیکھیا ٹانگیں بھیکار دی بازو بھیکار دیئے سر بھیکار دیا جسم پر کٹ پھل دوا دیئے ایک دفعہ تو دیکھ کے میں باہر آگئی اس کے بعد میں اندر گئی ہوں میرے جسم میں ہمتی نہیں تھی میں کہیے دیکھو کیسا ظلم کیا ایک بیٹی کے ساتھ چوہر قدیر ہے وہ ٹکڑوں کو چوم چوم کے روتا رہا اس کو ایسے ایسے دھوکی نہیں ہوا وہ بھی میری بہنوں کی طرح تھی لیکن جس طرح اس پر ظلم ہوا اس کو دیکھ کے اس ٹائم میری بھی آنکھوں میں آنسو آئے اتنا گوسا کس چیز کا انہوں نے ٹکڑوں کے اوپر بھی ضرب لگانا شروع کر دی بازووں کو اس کے سر کو اس کی ٹانگوں کو جسم سے الگ کیا اس کو اتنا زیادہ جلا دیا کہ انہوں نے شناختی ختم کر دی اس کی لڑکی خوبصورت تھی شوہر بہت پیار کرتا تھا لف میریش تھی ان کی اور یہ صرف ساس کو نردوں کو یہ صرف حسد نے یہ کام کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے والوں کو اسلام علیکم میرا نام ہی محمد آسف ناظرین زارہ کے ساتھ جو بے دردی کی انتہا کی گئی جو ظلم کی انتہا کی گئی وہ تو آپ نے سن لیا اور دیکھ بھی لیا کہ کیا کیا بیانات سامنے آئے میرے ساتھ وہ قواتین مجود ہیں جنہوں نے زارہ کو غسل دیا یہ کیوں روتی رہی اسلام علیکم جی سب سے پہلے یہ بات سچ ہے کہ آپ جب آپ نے غسل دیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے بالکل تو آپ تو روٹین میں دیتی ہیں غسل تو پھر اس دفعہ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے یا اس سے پہلے بھی اسی طرح ہوتا ہے نہیں پہلے نہیں تھا اتنا یہ میں نے اس طرح کی پہلی دفعہ دیکھی ہے دوسرا یہ جیسے بیٹی کے ساتھ ظلم ہوئے یہ دکھو ہے ایسے نہیں ہونا چاہیدہ جب آپ نے ڈیڈ باڈی کو دیکھا تو کٹنے ٹکڑے تھے ٹکڑے اس کا سار تو ساتھ نہیں تھا ٹانگیں بھی نہیں تھی اور بازو بھی نہیں تھے سارے جسم پہ کٹ کٹی تھے اچھا جسے جب غسل دیا گیا تو سر بازو ٹانگیں ہاتھ یہ نہیں تھے تو کیا کیا تھا یہ اوپر والا حساب آڈی تھی اس پہ بھی کٹ لگے ہوئے تھے سارے جسم پہ کٹ لگے ہوئے تھے جیسے ٹکے کے ساتھ گوشت کو بار بار کٹ لگاتے ہیں اس کی کیا وجہ کو سمجھ آئی دیکھیں یہ میں نہیں پتا بے دردی سے بہت کیا ہے بھئی یہ ابھی کٹ نہیں تھے اتنے جسم پہ کٹ کیوں لگائے ہیں یہ نہیں پتا چلا ٹانگیں بھی کار دی بازو بھی کار دیئے سر بھی کار دیا جسم پہ کٹ بھی لگا دیئے بہت دوکھ ہے اچھا بتایا یہ جا رہا تھا کہ زارہ جو تھی وہ حاملہ تھی یہ بات سچ ہے سات ماہ کی حاملہ تھی سات ماہ کی حاملہ تھی تو بچہ پھر کہاں گیا بچہ انہوں نے میرے خیال میں نکال لیا ہے بچہ نکال لیا بچہ نکال لیا بچے کا کوئی پتہ نہیں چلا نہیں بچے کا کوئی پتہ نہیں چلا جب آپ نے غسل دیا تو صرف وہ والے پارٹ کو دیا جہاں پہ سار وغیرہ نہیں تھا تو پھر اس کے بعد مطلب اس دن اس کو دفنا دیا گیا جی اس کے بعد ہی اپیم نے جب ڈیڈ باڈی بائی لے کے ہیں اس کے ہس بینڈ ادھر ہی کھڑے تھے اس ٹائم آپ کی کنڈیشن کیا تھا اس ٹائم کنڈیشن تو دیکھ سکتے ہیں بیٹی کے ماں کا جیسے ہوتا ہے وہ ہی تھا جیسے ایک بیٹی ماں کے جسم سے جب سمجھ نہیں آتی کیسے تائیں پر ایک بہت ظلم تھا اس کے ساتھ یہ بیٹی سب کی بیٹی تھی ہماری بھی بیٹی ہیں ابھی بھی آپ کی آنکھوں میں آنس ہوئے ہیں اس ٹائم کیا کنڈیشن تھی اس ٹائم تو میرے جسم پہ حمد بھی نہیں تھی بھی میں ایک دفعہ تو دیکھ کے میں باہر آگئی تھی اس کے بعد میں اندر گئی ہوں میرے جسم پہ حمد نہیں تھی میں کہیے دیکھو کیسا ظلم کیا ایک بیٹی کے ساتھ وہ بھی ایک ماں بیٹی بیٹیوں کو ساتھ لے کے کر رہی ہے وہ دکھ ہوا تھا سن کے آپ کو پتہ چل گیا کہ خالہ تھی جس نے مارا ہے خالہ تھی اور کزنیں تھی ساتھ ہی وہ اس کا دور کرشتدار تھا اچھا یہ کہا جا رہا تھا کہ جو زارہ کا شوہر قدیر ہے وہ ٹکڑوں کو چوم چوم کے روتا رہا یہ بات سچ ہے نہیں یہ تو میں نے دیکھا نہیں یہ سچ کیا ہے وہ اس کے اتنا ذینی نہیں تھا وہ اس کو اتنا ہوا ہی نہیں ہے ابھی میری بیوی کو کچھ رہا ہے یا میرے بچوں کی ماں ہیں وہ پاس تھا وہ پاس تھا جب ہم ڈیڈ باڈی باہر دوسر دیکھ کے باہر لے گئے ہیں وہ پاس تھا رویا بغیرہ نہیں 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 کچھ بھی نہیں ہوا کیا اس کے تاثرات کس طرح کنڈیشن لگ رہی وہ بڑے سکون سے کھڑا تھا اس کو ایسے جیسے دھوکی نہیں ہوا یہ سچوشن تھی کہ جیسے دھوک ہوا ہی نہیں ہے یہ آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا میں نے خود دیکھا میں نے ادھر ہی کری کون کون رو رہا تھا ادھر وہ ذات و ہم تو خود ہی رو رہے تھے جس کو بیٹگوں کا ساس تھا وہ تو روتا ہی روتا ہے وہ میرے خیال میں ان کو نہیں تھا اتنا ہوا شوہر کو نہیں اتنا ہوا وہ ادھر میرے حسمن خود رو رہے تھے وہ دیکھو میں بھی بیٹگوں والا ہوں کیسے اس بیٹی کے ساتھ ایسے کیا ہے وہ بھی دیکھو ایک حالہ تھی سکتا رشتہ تھا غسل آپ نے پھر کس طرح دیا روٹین میں تو آسانی ہوتی ہے تو اس میں کتنی مشکل آئی کوئی نہیں پھر اللہ ہی مدے دیتا ہے اس میں ٹائم زیادہ لگا غسل دینے میں ٹائم تو پھر لگتا ہے پھر ظاہر ہے ہمد بھی اللہ ہی دیتا ہے ساتھ میری بیٹگیاں تھی غسل دے لیا تھا وہ جب یہ اللہ کہتا ہے نا ایک سیلا بناتا ہے پہلی بار آپ نے اس طرح کسی ٹکڑوں کو اور ڈیٹ بارڈی کو غسل لیا میں نے پہلی دفع دیکھتا پر اتنا ظلم ہوتے ہوئے میں نے پہلی دفع دیا میرا نام شمائلہ تنویر شمائلہ تنویر صاحبہ آپ ینگ بلڈ فانڈیشن کی مطلب ہے سٹاف ہیں ان کی عودے دار ہیں اور کام کرتی ہیں کتنے اب تک لوگوں کو غسل دے چکی ہیں کتنی خوادی 20-20 سال ہو گئے ہیں میں غسل دے رہی ہوں کوئی تعداد بیاد ہے سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں میں بیسے کبھی نہیں لا تعداد ان کی بیٹی سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم یہ ان کی بیٹی ہیں یہ بھی غسل کے ٹائم موجود تھی اور انہوں نے بھی خود غسل دیا ان سے جانیں گے کہ اس ٹائم کیا کنڈیشن تھی اور ان کی اپنی کیا کنڈیشن تھی ہاں جی ایک تو یہ بتائیے گا آپ کی فیلنگ کیا تھی میری بھی فیلنگ جس طرح میری بہنیں ہیں میری بری بہن ہیں وہ الحمدللہ مہری رہے ہیں اسی طرح وہ بھی میری بہنوں کی طرح تھی لیکن جس طرح اس پہ ظلم ہوا اس کو دیکھ کے اس ٹائم میری بھی آنکھوں میں آنسو آئے میری رونگٹے کھڑے ہیں آپ بھی رہ رہی تھی کیوں رہ رہی تھی کیا آپ فیلنگ آ رہی تھی اس کی کنڈیشن دے میری فیلنگز تو یہ تھی کہ میں بھی لڑکی ہوں وہ بھی لڑکی ہے لیکن اتنا ظلم جس طرح اس کو ٹکروں میں انہوں نے کیا ہے ان کے ٹکروں کے اوپر بھی ضربے لگائیں ان کی کٹ لگائیں مارا کس چیز کی دشمنی تھی جو ان کا گصہ نہیں ختم ہوا اتنا گصہ کس چیز کا انہوں نے ٹکروں کے اوپر بھی ضرب لگانا شکر دی لیکن اس کی کنڈیشن دے کے بہت افسوس ہوئے کہ ایک بچی کے ساتھ اس طرح نہیں ہونا چاہی جو کہ جو کہ پریگنٹ بھی تھی ایک بچے کی ماں بننے والی تھی ایک دو سال کا بیٹا پہلے بھی ہے یہ کنفرم ہے کہ وہ ماں بننے والی تھی اچھا اس کے شوہر جو ہے قدیر زارہ کے اس کی کیا کنڈیشن تھی وہ آپ کو نظر آیا اس کی کنڈیشن آپ کو نظر آیا مہاں جی نارمل تھا ریلیکس تھا لگ رہا تھا کہ یہ اس کی بیوی ہے جس کا انتقال ہوا ہے جس کو مارا گیا وہ صرف اپنی ماں اور بہنوں کے آگے بے بس تھا کنڈیشن کیا تھی رو رہا تھا نہیں ریلیس تھا وہ دکھ وغیرہ نہیں اس کے چہرے پہ کچھ نہیں نظر جو کہتے تھے کہ وہ اپنے ٹکڑوں کو چومتا رہا اپنی زارہ کے ایسا کچھ نہیں ہے آپ نے فیل بھی نہیں کیا کہ وہ بڑا دکھی ہو اور کتنے لوگوں نے گھسل دیا میں نے میری ماما نے اور میری چھوٹی سسٹر تین لوگوں نے ان کے اپنے لوگ بھی تھے وہاں گھسل دینے والے ان کی دو عورتیں اور بھی تھی لیکن انہوں نے آگے آنے کی حمت ہی نہیں کی آپ نے دیا جی اور آپ کی بہین ایک نے وہ آپ سے بڑی ہے نہیں چھوٹی ہے چھوٹی ہے چھوٹی ہے تو کتنے عرصہ سے آپ یہ خدمہ دے رہی ہیں مجھے گزشتہ تھی چار سال ہوئے ہیں کیا سوچتی ہیں کیا مقصد ہیں کیا جذبات ہوتے ہیں جب اس طرح کسی کی خدمت کرتی ہیں جنہوں نے سلا بھی نہیں مطلب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں سلا تو وہ دیتا ہے جو اپنا زندہ ہو اللہ تعالیٰ نے سلا دے رہا ہے کیا سوچتی ہیں ہم ہم بندے سے سلے کی امید بھی نہیں رکھتے ہم صرف اللہ کی وزا کے لیے کرتے ہیں کیونکہ محافظہ دیکھے بغیر پیسوں کے کرتے ہیں جی محافظہ دیکھے کہ کسی سے بھی کام کروایا جا سکتا ہے لیکن چونکہ میرے والد صاحب یہ کام کرتے ہیں تو ان سے ہی انسپائر ہو کے انہی کے ادارے میں انہی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں جس دن آپ نے غسل دیا اس کے بعد کیا کنڈیشن تھی آپ کی اس کے بعد ذہن سے نہیں نکل دی ابھی تک ذہن سے نہیں نکل دی ابھی تک ذہن میں کہ اس ٹائم کس صورت میں کس حالت میں اس کو غسل دیا یا وہ کس حالت میں تھی یا کس طرح اس کے ساتھ ظلم ہوا یا کس طرح اس کے بازوں کو اس کے سر کو اس کی ٹانگوں کو جسم سے الگ کیا 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 چیزیں کیا کیا عذاہ کٹے ہوئے تھے جب آپ نے دیکھا اس کا سر بالکل ساتھ نہیں تھا اتنے اتنے بازوں تھے گردن کہاں سے کٹی ہوئی تھی یہاں سے یہاں سے اور اتنے اتنے بازوں تھے اور اتنے اتنے ہی ٹانگوں یہ بالکل بھی ساتھ نہیں تھے ہاتھ بھی نہیں تھے بازوں بھی نہیں تھے اتنے اتنے ٹھیک ہیں اور ٹانگے پاؤں بھی اتنے اتنے نہیں تھے وہ آپ کو نہیں ملے خالی یہ تھا اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ سر بات میں مل گیا اور پیٹ کاٹا ہوا تھا لیکن اس کو اتنا زیادہ جلا دیا کہ انہوں نے شناکتی ختم کرتی اس کی کہ شناکتی نہ ہو سکے ان کو اس کے سر کو اسی ٹائم انہوں نے چلے پر رکھ کے بہت زیادہ جلا دیا تو وہ اس لئے آپ گسل دیتی ہیں تو رونے والوں کو چھپ کر آتی ہیں ٹھیک ہے تو اس بار آپ خود روتی رہی ہیں تو کنٹرول کرنے کی کوشش کی کنٹرول کرنے کی کوشش کی لیکن اس کی صورتحال کو دیکھ کے کنٹرول نہیں ہوا کتنی بار رونا آیا یا مسلسل روتی رہی ہیں میں تو مسلسل اس کو دیکھ کے روتی رہی جب تک ہم نے اس کو گھسل دیا حالانکہ جب ہم گھر آئے ہم نے آ کے خود کو گھسل دیا تو اس کے بعد بھی میں اپنی والدہ کے پاس فائٹ کے جب اس کے بارے میں بات کر رہی جب میں تھا تو میری انگوں میں تب بھی پانی آ گیا کہ میں بھی بیٹی ہوں وہ بھی بیٹی تھی لیکن اتنا ظلم میں نے نہیں کہلے ہیترے انتقام کی کوئی وجہ آپ کو اب تک نظر آئی آپ لا بھی ماشالالہ کر رہی ہیں تو انتقام کی کی وجہ آپ کو نظر نہیں آئی کوئی نہیں یہ صرف لڑکی خوبصورت تھی شوہر بہت پیار کرتا تھا لف میریش تھی ان کی اور یہ صرف ساس کو نادوں کو یہ صرف حسد نہیں یہ کام کیا ہے ان میں یہ حسد تھا کہ ہمارا بھئی یا میرا بیٹا اپنی بیمی سے کیوں زیادہ پیار کرتا ہے یا کیوں اس کو زیادہ توجہ دیتا ہے اس ٹائم کیا بات جی تو ہو رہی تھی اس مجودگی میں جب آپ مسلم وغیرہ دے رہی تھی خواتین ہوتی ہیں کو بات نکال دیتی ہیں کر دیتی ہیں اس کہ کوئی بات آپ نے سنی کسی قسم کی اس ٹائم میں نے ایسی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ہو رہی تھی لیکن اس کے بعد جو باتیں ہوئی کہ وہ کسی آشنا کے ساتھ باغ گئی یا اس طرح کی بہت سی باتیں سامنے آئی لیکن یہ غلط ہے یہ سب غلط ہے وہ نہیں باغ گئے